گائز بولی ووڈ کے سب سے بڑے سپسٹرہ سانی دیول کی فلم گدر میں کو دوبارہ سے انڈین بوکس آویس پہ آج ریلیس ہوئے پورے تیرہ دن کامپلیٹ ہو چکے ہیں بات کریں گی اس منہ دوبارہ سے انڈین بوکس آویس پہ ریلیس ہوگے کتنا کمائی کی ہے میں آپ کو بتانا چوں گا بائیس سال کے بعد گدر فلم کو پبلک بھر بھر کے رسپانس دے رہی ہے آئی سال کے بعد اس میں نے دوبارہ سے انڈین بوکس آویس پہ ریلیس ہو کے جتنا کمائی کر لیا تیرہ دنوں کے اندر اتنی کمائی کوئی بھی دوبارہ موی انڈین بوکس آویس پہ ریلیس ہو کے نہیں کر پائی میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں کو نو جون والے دن کچھ لیمٹیڈ سیڈی لیمٹیڈ سکرنز کو پہ ریلیس کیا گیا تھا اور جتنی بھی اس میں کوئی شوز ملے تھے سارے سارے ہاؤسول چھے میں آپ کو بتانا چاہوں گا آدیش پرومی کا بوکس آویس کلیکشن ختم ہو چکا ہے آدیش مروی نے پہلے دوسرے اور تیسرے دن کافی اچھا کلیکشن کیا لیکن چوتھے پانچ میں دن آدیش پرومی کا بوکس آویس کلیکشن ختم ہو گیا ہے اور گدر فلم ایک دعا پھر سے بوکس آویس میں کمائی کرنے میں اچھی خاصی کامیاب ہو رہی ہے فلم آدیش پرومی جس کا بیجر چھے سو کورٹ تھا اس موی کو کیول پانچ پر چھٹوے دن جتنے بھی شوز تھے سارے کھالی ہو چکے کوئی بھی شو ہاؤسول نہیں ہے جبکہ دوسری سائیڈ میں گدر موی کے آج بائیس سال کے بعد سارے کے سارے شوز ہاؤسول جارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا دوزار ایک میں گدر موی کے پاس سب سے زیادہ ٹکٹس بیچنے کے ریکارڈ ہیں دوزار ایک کے ٹائم میں گدر موی نے لائف ٹائم میں پانچ کورٹ دس لاکھ وروری میں ٹکٹس بیچ کے دوزار بوکس آویس پہ دوزار ایک کے ٹائم میں بوکس آویس پہ ایسا ریکارڈ سکیم کیا جو آج تک بائیس سال تک کوئی بھی نہیں توڑ پیا سپرسٹر سلمان خان آمیر خان کی کوئی بھی بولیوڈ کے کوئی سے بھی سپرسٹر کی کوئی بھی ایک ایسی ولم نہیں ہے جو لائف ٹیم میں پانچ کوڑ دس لاکھ سے اوپر ٹکٹس بیچ بائی ہو ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پہل آپ سے چھوٹیس ریکویسٹ یا اسی ویڈیو کو دل سے لائک کر دو چانل کو سسکیب کر دو میں آپ کو بتانا چوں گا گدر فلم بوکس آویس پہ دوبارہ سے کمائی کرے یا نہ کرے لیکن جو اس موی کو پبلک پیار دے رہی ہے وہی کروڑوں لاکھ روپے کا پیار اس موی کو پبلک دے رہی ہے اور فینس گدر ٹو کا بیسہ بریس سے انتظار کرتے ہیں ہم کو نظر آ رہے ہیں دوزار ایک کے ٹائم میں گدر موی کا بجٹ 19 کروڑ تھا اس وقت اس موی نے ویڈ ویڈ سے 133 کروڑ کا کلکشن کیا تھا اور انڈین بوکس آویس پہ 70 کروڑ کی کمائی کر کے بوکس آویس پہ آل ٹیم بلوک باسٹو یہ موی ثابت رہی تھا اگر بات کرے دوبارہ سے گدر موی کو نو جنو والے دن انڈین بوکس آویس پہ ریلیس کرنے میں دو کروڑ کا خرچہ آیا تھا فلمز کے وی ایف ایکس پہ کام کیا گیا فور کے ریوزولوشن اس موی کو ریلیس کیا گیا تھا اگر بات کرے اس موی نے اپنے پہلے دن انڈین بوکس آویس پہ 35 لاکھ روپے کی اپننگ لی دوسرے دن 45 لاکھ تیسے دن سے موی نے پھرس انڈین بوکس آویس پہ کل ملا کے پچپن لاکھ روپے کی اپننگ لی اور بارہ دن کندر انڈین بوکس آویس پہ گدر موی تین کروڑ اسی لاکھ روپے کی کولیکشن کر چکی تھی اور تیرون دن انڈین بوکس آویس پہ گدر موی نے دوبارہ سے پچیس لاکھ روپے کی کمائی کر کے چار کروڑ کا آکھڑے کو کراس کر دیا ہے فلم نے اپنا دو کروڑ کا بجٹ ریکوور کر کے ایکسٹرہ دو کروڑ کا کولیکشن کر کے دوبارہ سے انڈین بوکس آویس پہ گدر موی ثابت ہو چکی گائز گدر کے فلمز کے میکن نے گدر موی کا کریس دیکھتا گدر ٹو بھی بنا رکھی گدر ٹو آپ کے قریبی سینما گھروں کے اندر گیارہ گست کو ورلڈ ویڈی میں آٹھ ہزار سکینز کو پر دستک دینے جاری گدر ٹو کا بیڈ سو کروڑے اور گدر موی کو جو آپ کو آفشی ٹریلیر ہے وہ آپ کو جون کے جولائی کے منت میں دیکھنے کو ملے گا اور گیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا گدر موی کے آج بھی سارے کے سارے شوز ہاؤس پلے ممبئی کی گلکسی سنمال کے آگے لائنے لگی ہیں لوگ لائنوں میں لگ کے ٹکٹ پرچس کر رہے ہیں اور یہ میں دوبارہ سینین بوکس آویس پہ لائف ٹیم میں پانس دس کروڑ کا کمائی ایزلی کر لے گی تو میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک گوڈ بائی